پیدای سوا تھا دس دن بعد میرے ان کا ناؤن تھا ناؤن کے ٹھیک گیا لو دن ان کے ڈیتھ ہو گئی تھی انہوں ماں کو ممی کو اور پاپا کو اور دادی کو سب آپا نہیں کرنے پر سی اور آگ لو آپنوں بچوں اگر آگے انتی کر سی بابا کی دیاں سے پروبلس کر سی تو آپا سوپیاں کہ میرے پاس کوئی پلان بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ کرنا تھا اور یہ میرے پاس لاسٹ اوپشن تھا لیکن مجھے اتنا بتا تھا کہ یہ لائف تو بہت اچھے ہوتی ہے اس کی ممی کے جانے کے بعد میں آپ کے لیے یہی ایک پریوار بچا اور آپ نے ایک سپنا پالا کی بیٹا میرا سی بنے اور اس نے سپنا سچ بھی کر دیا تو یہ کیسا پراؤڈ ہوتا ہے مجھے تکلیف ہے ہوئی ہے وہ کسی اور کو نہ ہونے دوں میرا پیشن ہے ٹیچنگ لیکن ہو سکتا ہے جوب بھی کرنی پڑے تو سب کے بارے میں کنسیڈر کروں گا مجھے ایک دن ہوئی ہے وہ جو بات جو کتابیں بھی نہیں سکھا پاتے ہیں یا کوئی اور بھی گروہ بھی نہیں سکھا پاتا وہ بات سب سے بڑا گروہ ہوتا ہے سب سے بڑا گروہ ہوتا ہے سب سے بجے کا ٹائم تھا ریزرٹ آنے والے تو آٹھ بجگی نو بجگی گیارہ بجے پونے گیارہ بجے ریزرٹ آیا جیڈی جیڈویلرز شتر کا پہلا اچھی آئی ڈی ڈیزرٹل ہول مارک پالا جن کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں وہ منزلوں کو پاہی جاتے ہیں نمسکار دوستو میں آگیش کمارکوزک کے ڈی اچرادستان میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج ایک ہونہار اسٹوڈنٹ سے آپ کو ملوانے کے لیے فر سے لے کر کے آیا ہوں میرے ساتھ میں موجود ہے ہیمنت موندرہ جنہوں نے سی اے کلیر کیا ہے اور وہ ہی شاندار رینکنگ کے ساتھ اور اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں یہ دی میں کہوں تو ایک سادھارن پریوار سے بلونگ کرنے والا یہ بچہ اور یہ ان کے پتا جی ہیں جو کی گرجہ شنکر جی موندرہ جنہوں نے ماں اور باپ دونوں بن کر اپنے بچے کو پالا ہے گرجہ شنکر جی کا اکلوتا بیٹا ہیمنت جس نے اپنے پتا کی اس دن رات کی محنت کو سفل کیا ہے میں جس جگہ پر بیٹھا ہوں یہ سجانگڑ میں ایک گلی محلے میں نیاباس میں ایک چھوٹی سی کیرانہ کی دکان ہے پرچون کی دکان ہم جسے کہتے ہیں اور اس کو چلانے والے گرجہ شنکر جی جنہوں نے بڑے سپنوں سے اور بڑی محنت سے اپنے بچے کو پالا ہے اور اس بچے نے بھی اپنے پتا کے ان سپنوں کو سچ کر دیا ہے تو یہ کہانی بہت ہی پریڑناسپد رہنے والی ہے کیونکہ اب ہیمنت مونڈرہ سی اے ساپ کہلانے والے ہیں لیکن اس کے پیچھے کی ایک سنگرس کی کہانی بھی ہے اور کس طرح سے اس سنگرس چیل جیون میں اپنی سفلتا کی کہانیوں ہیمنت نے لکھی وہ سبھی کے لیے پریڑنا دائی ہے تو ہیمنت جی بہت 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 ہی ہو کیونکہ آپ بہت سارے سٹوڈنٹس کے لیے اب پریڑنا سروت ہونے والے ہو تو کس طرح سے آپ نے سفلتا پائی اور کیا آپ کی سفلتا کا سیکریٹ ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا دھنیواد کرنا چاہوں گا اور thank you so much سفلتا کی اگر بات کریں تو یہ کوئی تھوڑے وقت کی کہانی نہیں یہ ایک پروسس ہے اور اس پروسس کے لیے آپ کو محنت کی بات ٹھیک ہے کہ وہ لوگ سب بول دیتے ہیں کہ محنت آپ کو کرنے چاہیے ٹھیک ہے اچھی بات ہے پر محنت کے ساتھ ساتھ ایک جو ہوتی ہے نیرنترتا جس کو بولتے ہیں کنسسٹنسی ہوتی ہے وہ بہت جروری ہے کچھ لوگ اپنے حساب سے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں یار میں نے تو اتنی پڑھائی کی ہے تو پھر میں دو دو گروپ ساتھ میں کرتے ہیں جیسے کہ دو گروپ ہوتے ہیں دو گروپ ساتھ میں کر لوں یا پھر میں جلدی سے سفلتہ کو پالوں ایک دیرج جو ہوتی ہے وہ ہونی بہت ضروری ہے اور ساتھ کے اندر محنت تو کرنی ہے محنت کے بینہ تو کچھ سمبھو ہے ہی نہیں پر محنت کے ساتھ میں بھی ہمارے ہمارے بڑوں کا آشرباد ہوتا ہے جس کو آپ نے بولتے ہیں کہ لگ کام آ گیا وہ لگ کام نہیں آتا ایکچھلی میں وہ بھگوان کا آشرباد کام آتا ہے آپ نے بڑوں کا آشرباد کام آتا ہے آپ نے جو اپنے ماتا بھی تاکی ستھیوا کی ہے یا جو کرنے کی آپ کی اچھا بھی ہے تو وہ بھی آپ کو بہت یوگدان دیتی ہے تو محنت تو سب کرتے ہیں میں ایسا نہیں مانتا کہ کوئی بھی سیسٹوڈنٹ محنت نہیں کرتا مجھ سے زیادہ کرنے والے ہوں گے جرور ہوں گے لیکن کیا ہے جو میرے جو لکھ فیکٹر کام آیا وہ اسی وجہ سے ہے میں دھنیواد کرتا ہوں بھالا جی مہاراج کو اور میں سب سے زیادہ ایسا لگتا ہوں جب میرے پاپا نے مجھ سے زیادہ محنت کی ہے میں نے تو صرف کتابیں پڑھی ہے انہوں نے وہ تینا behind the scene وہ محنت کی ہے بلکل اس سنگھرس کو ہی میں سمجھنا چاہوں گا کہ جیسے بچپن سے آپ کے پاپا جو ہیں وہ کس طرح سے آپ کو اسکول بھیجتے تھے پڑھاتے تھے کس طرح سے تیاری کرواتے تھے کس طرح سے موٹیویٹ کرتے تھے میرے کہنے کا مطلب بچہ جو ہے وہ کئی بھی اپنا حوصلہ نہ ہارے اور کئی اپنے آپ کو کمجور محسوس نہ کریں موٹیویشن کے اگر بات کروں تو سب سے بڑا موٹیویشن ہے کہ پاپا جو ڈانٹ ہوتی ہے وہ سب سے بڑا موٹیویشن ہے لوگ اس کو لے لیتے ہیں کہ ہاں یار میں بورا مان جاتا ہوں آج کل کے بچوں میں شہن سکتی ہوتی نہیں سچ بتاؤں تو میں آج کل کئی ہو گیا تو میں بھی نہیں ہے پر جس حساب سے انہوں نے مجھے پیار بھی دیا اور مجھے ڈانٹا ہے نا وہ سب سے بڑی بات ہے کہ میرا سب سے بڑا موٹیویشن تھا کہ ان کے لئے کچھ کرنا ہے اور دیکھتے ہی ہیں نا آپ کی پیتا جی اتنی زیادہ تکلیف میں ہے تو ایسا نہیں ہوتا کئی بار من سے بھی ہمارے پاس کتابیں ہیں کتابیں ہیں کتابوں کو نہیں چھوڑیں گے سب کچھ چھوڑ گیا تو کتابوں کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ لیے آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی سفلتا ہی ہو سفل ہو ہو ہی ضروری تھا کیونکہ لگاتار کوئی وقتی آپ کے پیچھے سپنے باندے ہوئے لگاتار کار کر رہا تھا اور آپ نے بھی سپنے کو پورا کرنے کی سوچ رکھی تھی تو کیا یہ سپنا آپ کا شروع پیسا نہیں کی نوکری لگ جو یا پیسے کمال ہو اور پریکٹیس میں پیسے کمال ہو الگ بات ہو گئی سی سکھاتا ہے جس ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اس لیے میں مانتا ہوں کہ بہت اچھا گور سا آپ نے کس طرح سے کیا help رہی کی کیا پیٹرن میرا یہ ہوتا تھا سب سے پہلے بات کوئی بھی اگزام چھوڑنا نہیں ہے میرا بھی سیکنڈ روپ ہوا تھا لیکن مجھے بھی ٹائم لگا تھا لیکن یہ ایک ٹرینڈ ہو گیا کی ہم فس سٹیم میں پاس ہو نا ہے اگر سکسیز ہو جاؤ تو آپ سب سے بڑی بات ہے اور اس کے لیے آپ کو کبھی بھی کسی بھی اگزام کو نہیں چھوڑنا چاہی بہت کچھ سکھ سکھ بات جو کتابیں بھی نہیں سکھ بات سب سے بڑا گرو ہوتا ہے تو بلکل ہوں مجھے کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے اور آج تو بلکل بھی نہیں ہے کی میں فیل ہونے سے بڑی بات ہے میں فیل ہونے کیلئے گیا تھا اگزام میں فس گروپ کی بات ہے میں ایک بار بھی ہوا تھا اور میں فیل میں سب سے سچ بتاؤں تو مجھے تو میرا passion ہے کی جو میں نے سکھا ہے وہ سکھانا تو جو میں نے پڑھا ہے وہ پڑھانا جو مجھے تکلیف ہوئی ہے وہ کسی اور کو نہ دوں میرا passion ہے teaching لیکن ہو سکتا جو بھی کرنی پڑے تو سب کے بارے میں consider کروں گا فیل سوچ رہا ہوں پاپا کو دیکھ کر مجھے خوشی آئت ہو رہی ہے کہ اس کے لئے فرصت نہیں ہے پر میں جرور سوچ وہ کس طرح سے اس سفلتہ کو دیکھتے ہیں وہ بھی بات چیت کرتے ہیں کتنی بڑی سفلتہ مانتے آپ اس کو دیکھو کل ریجلٹ ہے تو میں نے یہ سوچ آج یہ شئیئے صبح سے یہ تھا کیا ریجلٹ رہے گا کیا نہیں رہے گا تو صبح جب سات بجے کا ٹائم تھا ریجلٹ آنے والے تو آٹھ بج گئی نو بج گی 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 ریجلٹ آیا تو بابا کی دیاش آج اوڑ کر اور احمد نے جب ریجلٹ کھولا تو اس نے بولا پاپا بابا کی طرف آج جڑو اور میرے بہت اچھ ہنک بنے اور میں شیئے فائنل میں فائنل میں نکل لی ہے تو میں نے بہت خوش ہوئی کہ آج میرا بچہ شیئے فائنل کر لی آپ جیسے میں نے سنائے کہ آپ ماں اور باپ دونوں بن کر آپ نے بچے کو پھالا ہے اور کس طرح سے آپ بچے کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ بچہ جو ہے وہ کمی محسوس نہ کرے کسی بھی روپ میں کسی اوروں سے کم ہوں دیکھو اس کے میں ہی ماں تھا اور میں ہی پاپا تھا اور دادی جی تھے وہ چھ سال پہلے گزر گئے تھے تو ان کے بعد میں میں ایک سوچ ہے آپ لوگ ماں کو ممی کو پاپا کو دادی کو سب کی میں کمی کون رین تھی کھان کی پین کی رین ان کا بتانا چاہیں گے ماتا جی کب چلے گئے تھی کتنے ٹائم کی مات جی تو یہ مارکٹ اندر ہندوستان لیبروالے کے سرویس کرتا تھا اور اس کے بعد میں دیرے دیرے میں نے گرمے دکان کر لی اور پھر دیرے دیرے بھگوان کی بھالا جی کے گھر پر پلتا رہا اور ہم نے ہماری کرم نبایا اس نے اپنا کرم نبایا بلکل اب کیسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک سپنا لے کے چلتا ہے بیکتی اس کی ممی کے جانے کے بعد میں یہی ایک پریوار بچا اور آپ کی امید تھی کہ یہ سفل ہو جندگی میں اور کچھ اچھا کرے اور آپ نے ایک سپنا پالا کی میرا شیئے بنے اور اس نے سپنا سچ بھی کر دیا تو یہ کیسا پراؤڈ ہوتا ہے کیسا گروہ محسوس ہوتا ہے گروہ ایک خوشی ایسی خوشی ہوتی ہے اب میرا بچہ کوئی چیز میں نہیں ہٹکے گا جب یہ فائنل ہو گیا تو یہ میرے کوئی سوا سے ان کی سلوسے بھی بہت اچھی عادتیں تھی کوئی سوپاری کی بھی کی شکر بھی کی پھر آن لائن سزانگر میں بیٹھ کر اور اس نے بھگوان کے دیش نے بڑی حاصل کی اور کل سفل ہو گیا یہ دیکھیں کس طرح سے سنگرسوں کے ساتھ انہوں نے تیاری کی ہے وہ ہی میں سمجھنے کے لیے اور آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سفلتہ پانے کے لیے ایک مضبوط ارادوں کی جرد ہوتی ہے اور ایک لگاتار پریتن کی جیسا کہ دھیرج کے ساتھ اور ایک لگاتار محنت کرنی ہوتی ہے لمبی محنت کرنی ہوتی ہے جب آپ سفل ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی extra helps جیسے کیا کیا helps رہی آپ کی ایسا فلتہ کے لیے ایک سٹرا help کی اگر میں بات کروں تو جیسے ہمارے آج کل کی ٹائم میں دیکھیں تو YouTube پہ بہت ساری چیزیں آویلیبل ہیں آپ اگر دھیان سے دیکھا جائے تو اگر بچے دیڈی اچھی چیز ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر اپن بات کریں تو یہ چیز نہیں جس میں زیادہ خرچہ ہو جائے حالان کی یہ بات ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے کئی بہت مشکل ہوتا ہے بلکل کرتے ہیں کئی پانچ سات سے بھی زیادہ کرتے ہیں میرے حساب سے میں اس تو ٹھیک ہے ہوتا ہوگا کچ لیول پہ جا ہوتا ہے لیکن سی زیادہ میں اس لیند ہوتا گا کیونکہ بہت ہوتی سیلی بہت زیادہ ہو گیا بچوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے بچے بھی ہے پر اس کے باوجود بھی کر پانا مشکل ہو رہا دیکھ سب سے بہلے بات یہ پڑھائی تو ٹھیک ہے آپ کھڑنی ہے لیکن آپ اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھیں اور اپنے پریوار کا دھیان رکھنا چاہیے اور ایسا ہے کہ سب سے بڑی بات فیلیر سے شرمان گمران یا ڈرنا نہیں چاہیے بلکل بھی اگر آپ بھی چھوٹ رہے ہیں اور چھوٹ رہے آج سب سے زیادہ کس چیز کو کیا سوچ کر رہی خوشی ہوتی ہے میرے پاپا کی خوشی دیکھ کر مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اور بہلہ جی مہاراج کا آشریباد ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا یہ دن آیا اور اسی کا مجھے انتظار تھا اور آج یہ ہے کہ مجھے جیتا خوش ہونا تھا میں اس سے زیادہ خوش ہوں یہ تھا خاص کارکرم ایک پریرنا سبی کے لیے اور ہیمت آج بھی اپنے سفلتہ کا سرے اور بلکل یہ صحیح بھی ہے کہ ہیمت سفلتہ کے پیچھے پیچھے پیتا جی ہمت پیچھے پیچھے کہانی ہے میں آگیش کمار کوسی کنیل پرجابت کے ساتھ آپ سبھی کا دھنے بار